یہ ہے مدھے پورا نگر پریشت کاریالے جہاں پردھان منتری مہتوہ کانکشی یوجنا پی ایم آواز میں بھاری ہیرہ فیری کی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ گریب لوگوں کو درکنار کر شہر کے امیر لوگوں کو آواز مہیا کیا گیا ہے پھلہال یہ ایک وارڈ کا ماملہ ہے اگر نگر پریشت کے 26 وارڈوں میں گہن جانچ کی جائے تو ان جگہوں پر بھی ہیرہ فیری کیے جانے کا ماملہ پرکاش میں آ سکتا ہے دراصل نگر پریشت وارڈ سنکھیا 18 میں یہ ایک ماملہ پرکاش میں آیا ہے جہاں گریب لوگوں کو درکنار کر موٹی رشوت لے کر نیم اور کانون کو تاک پر رکھ کر ڈاٹا آپریٹر سمیت کاریپالک پدادکاری پرمین کمار نے ماملے کو انجام دیا ہے وارڈ پریشت جوتی کمار کے پتی سہر ادیوکتہ نیرچ کمار پنٹو نے ماملے کا اجاگر کر پہلے تو سمبندت ادھکاری سمیت زلے کے وری ادھکاریوں کے علاوہ ویبھاگ کو پتر لکھ کر جانچ کی بانگ رکھی لیکن ان ماملے میں ویبھاگی ادھکاری سمیت زلے وری ادھکاریوں نے ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا اس کے بعد ادھکتہ نیرچ کمار نے زلہ ویبھاہر نے آیا لے میں اپنی یادشی کا دائیر کی جس کے بعد ویبھاہر نے آیا لے نے گہن ٹپڑی کے بعد تتکالین سنگیان لیتے ہوئے نگر پریشت کے کاریپالک پتہ دکاری پرمین کمار اور ڈاٹا آپریٹر محمد سادے اور بھولا کے علاوہ اور ایک کرنی پر صدر تھانی میں ماملہ درج کروانے کا سکت آدیش نرگت کیا ہم نے بہت سارا پتہ دکاری کو پلے لکھا تھا لیکن کسی نے بھی کاروائی نہیں کیا تو ہم نے کوٹ میں پریواد داخل کیا تھا تو سی جی ایم صاحب اس پر چنوائی کر کے اس کو تھانا پھے آدیش کرنے کے آدیش دیئے سے بہرحال نگر پریشت کاریپالک پتہ دکاری اور ڈاٹا آپریٹر ایم سمبندھی جئی پر صدر تھانی میں درز ماملے کو لے کر نگر پریشت میں ہڑکم کو مچ گیا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر ان ماملے کو لے کر صدر تھانا پولیس کیا کاروائی کرتی ہے یا ان ادھکاریوں کے علاوہ ان ماملے کو رفادہ کا کر تھنڈے بستے میں ڈال دیتی ہے